بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شابان کی ہر صبح اللہ کے یہ دو اسم عاظم پڑھو اللہ سے جتنی دولت مانگو گے اسی مہینے ملے گی انشاءاللہ ناظرین اسم عاظم اللہ تعالی کا وہ نام ہے جو تمام ناموں میں سب سے بڑا ہے جب اس کے ساتھ کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور جب اس کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو بارگہ الہی میں رد نہیں کیا جاتا جب اس کے واسطے سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ عطا کی جاتی ہے یہ ایسا مبارک نام ہے کہ اس کے تفعیل انسان کو ممانگی مراد جوئے یقینی طور سے مل جاتی ہے تمہیں شابان جو کہ بہتی پیارا مہینہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینہ میں آپ یہ دو اسم عاظم پڑھیں یہ وہ اسم عاظم ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں مالا مال کریں گے دونوں جہاں کی نیامتوں سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کریں گے جو ان اسم عاظم کو پڑھتا ہے اللہ اس کی نسلوں کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے تو یہ بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں کوئی بھی دعا اگر مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے پورے سال کا پھل ملتا ہے اگر آپ یہ اسم عاظم کسی مشکل پرشانی سے نکلنے کے لئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا سال آپ اس مشکل پرشانی سے نجات پائیں گے کسی بیماری سے شفا کے لئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ شفا پائیں گے رسک کی تنگی سے نجات کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ گھر سے رسک کی تنگی دور ہوگی پورا سال رسک میں ہو فراہی ہوگی ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ایسی چیز دکھائیں جس کے توسط سے مانگا جائے تو دعا فوراں قبولو یعنی کوئی ایسا اسم آزم دکھا دیں تو میں نے ایک ستارے پر لکھا ہوا دیکھا یا بدی السماوات والعرض یا زلجلال والقرام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے ہی لیے حمد ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اکیلا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو بہت احسان کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے جلال اور عظمت والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اللہ سے اس کے اس اسم آزم کے ذریعے سے سوال کیا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے تو آپ نے بھی یہ دو اسم آزمیں فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد جتنا پڑھنا چاہیں انہیں اسم آزم کو لازمی پڑھیں انہیں یاد کر لیں انشاءاللہ بے پناہ ملے گا یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے اس مہینہ میں اس عمل سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ دنیا کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جزاک اللہ